پارلیمنٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے حکومت پر الزام آئیت کیا کہا کہ حکومت چیئرمن نیپ کو پلیک میل کر رہی ہے صحفی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو حسین اسگر کو انکوائری کمیشن کی سربراہ پر اعتراض ہے جس پر سابق صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز پر اعتراض ہے آصف زرداری نے کہا مجودہ حکومت کو نکالنے کے لیے سیاسی قوتیں سامنے آئیں گی سیاسی قوتیں اگر سامنے نہ آئیں اس حکومت کے جانے کے بعد کون آئے گا آل پارٹیز کانفرنس میں تمام فیصلے مشترکہ طور پر کیے جا رہی ہیں حکومت کو جانے سے یہ مگر حکومت کے بعد کون آئے گا یہ سوچ رہے تھے سیاسی اداکار کھڑے ہو کر ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے انسانی ذہن پانچ منٹ سے زیادہ کسی چیز پر توجہ نہیں دیتا مزید کہا میں بھی کھڑا ہو کر گھنٹا گھنٹا بولوں تو کوئی توجہ نہیں دے گا مزید کہا بلاول کی پولیسی جاریانہ ہے اور میری پولیسی تھنڈے ہو کر چلنے کی ہے سابق صدر نے کہا ہم جیل جا کر نہیں تھکے یہ باہر رہ کر تھک گئی ہیں میں جیل میں ہوں میرے ہنسلے بلند ہیں باہر والے پتہ نہیں کیوں تھک گئے ہیں مجھ پر جتنے مقدمات چلانے ہیں چلا لیں لیکن اسی سال کے بزرگوں کا خیال رکھیں میری خیر ہے پاکستان کا خیال رکھیں مجھ پاکستان کا خیال رکھیں